اسلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ کسی بھی قسم کی انٹرنیشنل ٹرانسکشن کرتے ہیں کوئی آپ نے ٹکٹ پرچیز کرنی ہے کسی ائرلین کی یا کہیں پہ بھی آپ نے کوئی پیمنٹ کرنی ہے کسی ویب سیٹ پہ کوئی چیز آپ پرچیز کریں کچھ بھی تو آپ کو اب دس پرسنٹ جو ہے وہ ایکسٹرا ایڈوانس ویڈ ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ دینا ہوگا اور یہ آٹومیٹکلی آپ کے اکاؤنٹس کے اندر سے جس کا کارڈ آپ جس بینک کا استعمال کر رہے ہیں پاکستان کہ کسی بھی بینک کا ایچ بیل کا کریں یو بیل کا کریں کسی بھی بینک کا آپ کار استعمال کریں گے تو جتنی اس کی اماؤنٹ ہوگی جو آپ انٹرنیشنل ٹرانسکشن کریں اس کے ساتھ اگر آپ نان فائلر ہیں تو دس پرسنٹ اور اگر آپ فائلر ہیں تو پانچ پرسنٹ جو ہے وہ ٹوٹل اماؤنٹ کے اوپر ٹیکس کٹے گا میرے ایک دوست ہیں انہوں نے سعودی ریویہ سے پی اے کی ٹکٹ بک کی تو سولہ ہزار آٹھ سو رپیہ جو ہے وہ ٹکٹ کی پرائس ایک سولہ ہزار آٹھ سو رپیہ جو ہے وہ الگ سے کٹی میں سکرین شارٹ بھی شیئر کر دیتا ہوں تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی اپنے ایرلین کی ٹکٹ پر چیز کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہے تو آور سیز کے لیے میں ایک میسج اہم دے رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح میرے دوست ہیں انہوں نے سعودی ریویہ سے بک کی تو انہوں نے کار پاکستان کا استعمال کر دیا گلتی ہے کہ اگر وہاں کا کرتے تو یہ سولہ ہزار پیہ جو ہے وہ بچ جاتا تو اگر آپ جو آور سیزن سپی کسی بھی قسم کی پی آئی اے کی ہی بے شک ٹکٹ آپ نے بک کرنی ہے پاکستانی کسی ایرلین کی تو اگر آپ کا اس کنٹری کا کارڈ ہے ایٹی ایم کارڈ وغیرہ تو اس سے پیمنٹ کریں آپ یہ دس پرسنٹ ٹیک سے بچ جائیں گے اگر آپ فائلر نہیں ہے تو ورنہ جو ہے وہ یہ اگر آپ فائلر ہیں تو پانچ پرسنٹ اور نان فائلر ہیں تو دس پرسنٹ اور یہ ہر قسم کی انٹرنیشنل ٹرانسکشن پر یہ نہیں ہے کہ صرف ٹکٹ کے اوپر اب کوئی بھی جو ہے وہ پاکستانی بینک کے کسی بھی کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل کسی بھی ویب سیٹ پہ کسی بھی چیز کے آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو دس پرسنٹ ایڈوانس ویڈ ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ کٹے گا تو اگر آپ پی آئی اے کی ویب سیٹ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ آپ باہر کا کارڈ استعمال کریں تاکہ آپ یہ دس پرسنٹ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اس سے بچ سکیں اور یہ آر ایڈی شروع ہو چکا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کل ہوگ کا یہ اگلے مہینے یہ آر ایڈی ڈیٹرکشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے